اسلام علیکم دوستو کیا آپ چارہ سے ٹھیک اپٹ فارٹ ہیں میت کرتا ہوں ہائرنس سے ہوں گے اچھا تو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کرونا کے حوالے سے تو جو میرے مسئلہ ہے دوستو آپ کو بتاتا چلوں ہم سب کو تو ویسے بھی موسم چینج کی وجہ سے جو ہوتا رہتا ہے اس حوالے سے ہم سب کو جو ہے وہ کھانسی نزلہ زکان بخار تو یہ سب تو نارمری ہوتا رہتا ہے تو کیسے پتا چلے گا ہم لوگوں کے کرونا جو ہے وہ ہمیں ہے یا نہیں ہے کرونا وائرس کا اثر کیسے پتا چلے گا اس کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں تو اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دی تاکہ آپ کو میری آنے والی جو ویڈیو ہے نیکسٹ آپ کو مل سکے تو بڑھتے ہیں اپنے ٹابک کی طرف بتاتا چلوں دوستو جو ہے کرونا وائرس کی جو میں نشانی ہے اس سے آپ کو پتا کیسے چلے گا اس حوالے سے فرض کریں آپ کو کھانسی شروع ہو گیا ایک دن ہو گیا مثلا دوسرا دن ہے اور ساتھ جو ہے وہ گلے میں کافی درسہ رہتا ہے تو کتن ہی لاپروائی مت کیجئے گا کیونکہ یہ جو کھانسی کے ساتھ گلہ حراب تو گلہ حراب ہونے کی وجہ سے آپ ڈاکٹر سے فوری رجوع کریں کیونکہ جو کرونا وائرس کا اثر ہے یہ چار دن تاک آپ کے گلے میں ہی رہتا ہے اور دوسرا احتیاطاً آپ جو ہے پانی کو بال کر استعمال کریں پانی کو گرم کر کر استعمال کریں اور تھوڑا سا اس میں نمک ڈال لیں تاکہ جو پانی ہے وہ پینے سے آپ کے جو یہاں گلے میں خرابی ہے جو کرونا وائرس ہے وہ گرم پانی سے جو ہے آپ کا جو اثر ختم کر سکتا ہے اور ساتھ ہو سکتے تو سرکہ بھی استعمال کیجئے وہ بھی اس کے لئے کافی مفید ہے اس سے آپ کے جو ہے بہت ہی فائدہ ہو سکتا ہے دوسرا اگر آپ کا کوئی دوست صاحب آپ جو رشتہ دار جو بھی ہیں اگر کوئی بیمار ہے تو ان کو بھی اس ویڈیو کو ان تک پہنچائیں شیئر کریں تاکہ وہ بھی احتیاط کر سکے اور جو لوگ کانڈلی جن کو سکولز کالی سے چھوٹیاں ہیں حاصل طور پر میرے جیسے نوجوان جو کہ عوارہ گردی بہت زیادہ کرتے ہیں گھومنے پھرنے کو شکین ہوتے ہیں وہ خصوصاً احتیاط کریں ان دنوں کے فضاء علودہ ہے باہر جانے سے گریز کریں اور جو ہے ماسک کا لازمی استعمال کریں ہاتھوں کو بار بار سابون سے یا وہ کسی دوسرے آپ کے پاس سینٹائیسر وغیرہ ہے تو وہ اس کا حاصل استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ پاک اس کرونا جیسی بیماری کو یہ کرونا ویس کو انشاءاللہ جلد ہی اپنے فضل و کرم سے ختم کر دے گا بہت دواگوں آپ کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ